تو دوستو کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ہر کا ہمارا ٹاپک ہے ایسوسییشن نظم تلازمیت مکتبہ فکر تو دوستو اس مکتبہ فکر نے فرد کی اموزش فرد کی لرنگ کا جمتالیہ ہے وہ سینسی انداز میں کیا دوستو تلازم کا مطلب ہے تلق ایسوسییشن کا مطلب ہے تلق کہ کسی چیز کے ساتھ تلقائم ہونا کس بنیاد پر کہ ہمارے افعال ہمارے ایکشن اور مہجات ہمارے سٹیمولیس میں تلقائم ہو جائے تو اسے تلازم کہا جاتا ہے اسے ایسوسییشن کہا جاتا ہے تو کس کی بنیاد ہے کب کہ جب ہم جو چیز ہم پرسیپٹ کرتے ہیں جب ہمارا مہج ہے جو ہمارا سٹیمولیس ہے جو ہمارا مقصد ہے جو ہمارا افجیکٹ ہے کہ جب اس کے اور ہمارے عمل ہمارے کرنے کے جو انداز ہے اس میں یقصانیت پیدا ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے تلازم مثال کی طور پر جب ایک بندہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے تو اب وہ بار بار ایک قسم کی شارٹ مانے کوشش کرتا ہے بار بار ایک قسم کی ایک بار کرتا ہے دو بار کرتا ہے تو جب وہ اس عمل کو بار بار کرتا ہے اس کا جو مہج اس کا سٹیمولیس ہوتا ہے کہ وہ شارٹ لگانا ہے مثال کی اس نے چوکہ مارنا ہے کیا جہاں ہم اس سٹائل سے مارنا ہے کوئی بھی سٹائل ہے اب وہ جو سٹائل ہے جب وہ بار 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 اس کو کرے گا وہ فال وہ ایکشن ہمارا ہوگا کہ جو ہم کریں گے جس کو ہم کر رہے ہیں وہ ہوگا ہمارا مہج ہمارا سٹیمولیس ہے تو جب ان دونوں میں تعلق ہو جائے گا جب ہم اس کام کو بار بار کرنے سے پرفیکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ہمارا ہوگا تلازم ہمارا وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ اسوسییشن ہمارا قائم ہو جائے گا تو اس طرح سے ایشیا کا صفحات سے تلازم قائم ہو جاتا ہے یہ کہہ جی یا واقعات کا آپس میں اس طرح تلازم بن جاتا ہے کہ ایک مواد کو دہرانے سے دوسرا مواد بھی یاد آ جاتا ہے کہ ہم ایک کام کریں گے تو دوسرا کام مثال ہے کہ ہم کرکٹ یہ ہے کرکٹ میں ہم مثال لگا لیتے ہیں کہ بندہ کیا ہے جی کہ بندہ بیسٹ مین ہے تو کیا ہوگا کہ ساتھ ہی وہ دوسروں کو دے 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 کر کیا ہوگا کہ وہ بالنگ میں بھی اس کا انٹرسٹ آ جائے گا کیا ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے وہ بالر بھی بن جاتا ہے تو اسی طرح سے ایک کام کی کرنے سے جب دوسرا کام بھی اس کی مدد گرے اس کو ہونے میں تو وہ ہو جاتا ہے تلازم تو اس میں ارستو کو اریسٹوٹل کو اسوسییشن کا سب سے پہلا مفقر سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ان کے بعد ہابز ہیوم اور لاک کا تعلق بھی اسی مددہ فکر سے ہے اسی سکول اور تھوڈ سے ہے اسوسییشن سے تو ہمارے سب سے پہلے آتے ہیں جی اریسٹوٹل ارستو تو تلازم کا جو اصول ہے سب سے پہلے اریسٹو نے مطارف کرایا جس کی روح سے جب ہم مختلع ایشیا کو بار بار دیکھتے ہیں تو ہم مشابہت قربت اور تزال کی بنا پر تلازم قائم کر لیتے ہیں تو تلازم کے تلازم کے ان اصولوں کے بعد آنے والے بیشتر مہارین نے اپنے اپنے نظریات کے مطابق ان کی جو ہے وہ تفصیلات بیان کی اس میں تین چیزیں نے بیان کیا وہ ہے مشابہت قربت اور تزاد ہم مشابہت دیکھیں تو مشابہت کی بنا پر ہم چیزوں میں فرق کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ جی ہماری جو ماں ہیں وہ عورت ہے ٹھیک ہے جی تو دنیوں میں سب ہی عورتیں ہیں وہ سب ہی عورتیں ہماری ماں ہوں گی ٹھیک ہے اب اڑھا پہ میں عمر میں کہہ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا انفیکچوالی تو قربت ہے ٹھیک ہے ان کی جو جیسے کہ اب دیکھیں جی اب عورتیں ہماری بیوی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی عورت ہے اب ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیاں کی عورتیں ہماری بیوی ہیں احساس نہیں ہو سکتا کیونکہ بیوی تو ایک ہی ہے یا دو ہوں ہیں تو تزاد کی بنا پر تلازم کائیں کہ لیتے ہیں کہ ان میں جو فرق پایا جاتا ہے اب جو فرق ہے عورت میں مرد میں فرق ہے ٹھیک ہے اب جانور میں اب جانوروں کی چار ٹانگیں زیادہ تر ہوتی ہیں تو اب یہ تو نہیں کہ چار ٹانگوں والا گدہ جو ہے ہم اسے گھوڑا کہہ دیں گھوڑے کو ہم بینس کہہ دیں یہ نہیں ہے ان میں ایک فرق پایا جاتا اس کے بعد آتے ہیں ہاؤز اس نے فکری تلازم کا اصول پیش کیا اس کا کہنا تھا کہ جب کوئی مہیج کوئی سٹیمولس ہمارے حواظ پر اصنداز ہوتا ہے تو ہم اس کا علم حاصل کرتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ مثال کی طور پر ہم روڈ پر جا رہے ہیں اچانک ایک کار اور ایک ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اچانک ہم کیا کریں گے کہ ہم سب کو چھوڑ کر اس واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں گے کہ آخر وہ ایکسیڈنٹ کیسے ہو گئے کیوں ہوا ہے کیا کہ ہمیں پتا چلے گا جی کیا جی وہ ٹرک کی بریک فیل ہو گئی ہے تو وہ ٹرک جو تھا وہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہا اور وہ کار میں اس کے ساتھ ٹکر ہو گئی کیا کہ ہم مہیج ہے کوئی سٹیمولس ہے وہ واقعہ ہوئے ہیں اور ہم نے اس کے بارے میں علم حاصل کرنی کے لیے کیا کیا ہے کہ ہم اس کی طرح اٹریکٹ ہو گئے ہیں تو اس سے کیا ہسی ادراک بھی کہا جاتا ہے سینسری پرسیپشن بھی سے کہا جاتا ہے تو اس کا کہنا ہے کہ جب ہم ماضی کے تجربات کسی نئی صورتحال میں کسی شہر کے بارے میں کئی مکان کی مکان کی خیال پیدا کرتے ہیں تو یہ دلازم کہہ لاتا ہے دلازم کی دولت ہی آداد کی تشکیل ہوتی ہے تو جب ہم کوئی کام بار بار کرتے ہیں تو ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ تلازم ہے کہ جب وہ کام ہم بار بار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمیں اس سے تسکین پہنچتی ہے اس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس سے جو اگلے سینٹسٹ ہیں وہ آتے ہیں جی سائیکولوجیٹ ہیوم ہیوم کا کہنا تھا کہ ہم سوچ کے بہو کی وجہ سے اشیا کے درمیان تعلق آئے کرتے ہیں کہ ہماری جو سینس ہے ہم کسی بھی چیز کی طرف جو دیکھتے ہیں تو ہماری انرجی خرچ ہوتی ہے اس میں ہمارے جو سینسری آرگن وہ کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو نولیج ہے اس چیز کے بارے میں ہماری جانکاری ہے وہ بڑھتی ہے تو اس طرح سے ہمارا تعلق بڑھتا ہے یا کسی صورتحال میں یکے بعد دیگرے احساسات پیدا ہوتے ہیں تو تلازم قائم ہو جاتا ہے مثلاً آگ سے حدد اور جلنے کا خیال جبکہ برف سے ٹھنڈر اور نمی کا خیال آتا ہے تو دیکھیں کہ اس میں فرق کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کس چیز کو جس کام سے ہمیں تسکین حاصل ہوگی وہ کام ہم بعد میں پھر کریں گے اور جس کام سے ہمیں پریشانی ہوگی ہمیں اسے کچھ جو پریشانی ہوگی ہمیں اسے درد ہوگا بیچینی ہوگی تو وہ کام ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ احساسات پیدا ہوگا کبکہ جب ہم کوئی کام کریں گے جب ہمیں کسی چیز کا تجربہ حاصل ہوگا ہیوم نے تاثرات اور خیالات کے درمیان فرق قائم کیا ٹھیک ہے اس نے یہ کہا کہ جو امپریشن سے اور آئی ڈیاز ہیں یعنی میں الگ ہے خیالات کب آتے ہیں خطب آتے ہیں کہ جب خیالات آتے ہیں کہ نئی چیز کو کچھ کام کرنے کے لیے کوئی بھی خیالات آیا ہے کہ ہمارے ذہن میں ہم نے کیا کرنا ہے فرض کر لیں کہ ہم نے سیر کرنے کے لیے دبئی جانا ہے یہ ہمارے ذہن میں خیال آ گیا تو جب دبئی میں جائیں گے تو وہاں پر جا کر ہمارے ساتھ کوئی واقعہ اچھا واقعہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے ہمارا وہاں پر بزنس سیٹل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جت کیا ہوگا کہ ہمارا جو تاثر ہمارا امپریشنز اچھا ہوگا ہم اچھا فیل کریں گے اچھا وہاں پر ہمارا امپریشن قائم ہوگا تو اگر ہم وہاں پر جاتے ہیں ہمارا کوئی کام ہے ہمارا وہاں پر جا کہہ جو پاسپورٹ گر گیا ہے ٹھیک ہے ہمارا ویزا گھوم ہوگے یا اس طرح ہمارے پیسے گھوم ہوگے تو وہاں پر ہمیں کیا ہوگا کہ ہمیں زلالت ہوگی وہاں پر ہمیں انسلٹ ہماری ہوگی کہہ کہ وہ غلط ہے جو ہے امپریشن قائم ہوگا تو کیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان میں فرق پایا جاتا ہے لاک اس کے بعد لاک آتے ہیں لاک لاک کا کہنا تھا کہ ہمیں تمام علم تجربات سے حاصل ہوتا ہے لاک نے کہا کہ تصورات تجربات کا نتیجہ ہیں اصول مشابہ اور اصول قرب کی وجہ سے تلازمات قائم ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم اپنی آج ہماری جو روزمرا زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ ہی ہمارے رات کو جب ہم سوتے ہیں ہمارے تصورات کے ہمارے خواب میں آتے ہیں مسال کے طور پر ہم جب فرسٹ جے کسی جگہ پر ہم کام پر جا رہے ہیں تو وہاں پر ہم کسی کو جانتے تو نہیں نا تو تب ہمارے تصورات کچھ اور ہوں گے تو جب ہم چلے جائیں گے وہاں پر ہم ایک دن گزاریں گے تو ہماری نیکس لائف آنے کے لئے جو ہمارے تصورات ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے ہم ہمارے جو تصورات ہوں گے امیجنیشن میں بلکل فرق ہوگا کہ ہم ان میں قربت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے پروکسیمیلٹی پیدا کریں گے اپنے خیالات کے مطابق کہ جو ہمارا تجربہ پہلے دن وہاں پر ہوا ہوگا اس کے مطابق ہم آگلی زندگی میں جو تصورات قائم کریں گے تو پھر آتے ہیں ڈیوڈ ہارٹلے ڈیوڈ ہارٹلے نے اپنے نظریات کے بنیاد اسی تلازم پر رکھی تو اس کا بھی جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ سب ہماری زندگی میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ تلازم پر ہی ہیں یعنی کہ ہماری زندگی میں جو ہماری نشونمہ ہوتی ہے وہ کس کی بیس پر ہے تلازم کی بیس پر اسیسیشن کی بیس پر اس کا کہنا تھا کہ ہمارے نظام عصبی میں ارتاشی کیفر پڑی جاتی ہیں اس کا تلق خیالات اور تصورات سے ہے ارتاش زیادہ شدید ہو تو یہ حواز کہلاتے ہیں یہ سینسیشنز کہلاتے ہیں اور اگر اتاش کی شدد کم ہو جائے تو یہ خیالات کہلاتے ہیں اس کا کہنا تھا کہ تلازم کی اصل بنیاد اسولِ قرب ہیں تو وہی کہ قربت کی وجہ سے پروکسیمیٹی کی وجہ سے پروکسیمیٹی کی وجہ سے ہی جو ہمارے تلق ہیں ہمارے آئیڈیاز ہیں وہ قائم ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان کی شدد ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ ہمارے تلقات کی شدد کم ہوتی ہے کسی کے ساتھ زیادہ ہوگی اور جس کے ساتھ جو شدد زیادہ ہوگی وہ سینسیشن ہو جائے گا جس کے ساتھ شدد کم ہوگی وہ آئیڈیاز ہو جائیں گے تھامس برون تھامس برون نے تلازم کے ثانوی اصول پر زور دیا جیمز مل اور الیکزینڈر بین نے اصول تلازم کے لئے قرب اور مشابہ پر زور دیا تو جو یہ تھامس برون ہیں ان کا بھی نظریہ یہ تھا کہ قرب اور مشابہ کی بنا پر ہمارا جو اسوسییشن ہمارا تعلقات قائم ہوتے ہیں تو نیکسٹ آگے بھی کچھ مزید جو آتے ہیں سینٹس آتے ہیں جن میں ہیں ابن گھاز ہیں جی ای میلر ہیں مارگن ہیں پالو اور سکینر کو بھی تلازمی مقبہ فکر میں شامل کیا جاتا ہے تو ہرمن ابن گھاز جو ہیں اس نے بے معنی الفاظ پر تجربہ کر کے بہت سے کیا کہ ان الفاظ کی اموزش تلازم کے باعث ہوتی ہے اب دیکھیں جس طرح سے ہمارے جہاں پر یوز ہوتا ہے ورڈ کے روٹی شوٹی اب روٹی تو ایک ورڈ ہے جو معنی رکھتا ہے با معنی ہے لیکن شوٹی کے یہ بے معنی ہے لیکن کیا ہے کہ یہ ہمارے روز کے جو تلازم ہیں روز کے جو ہمارا روزمرا یوز ہونے والے ورڈ ہیں اب ہم روز جب ان کی تقرار ہوتی ہے روز ہی ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہمارا کیا ہو جاتا ہے کہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو میلر ہیں اس سے آگے اس نے مطالعے کے لئے باطنی اور خواجی دونوں طریقوں کو اپنے تجربات میں شامل کیا اور کہا کہ قربت سے مختلف مہجات کے درمیان تعلق پیدا ہوتا ہے تو یعنی کہ اس نے بھی وہی نظریہ دیا کہ جو مہیج ہوتے ہیں مہیج اسٹیمولیس ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے وہ کس بنا پر ہوتا ہے قربت کی پروکسیمیٹی کی بنا پر ٹھیک ہے جی ہماری ضرورت کی بنا پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کی طرح ہمارا دھیانی نہیں دیں گے جس کے باعث سیکھنے والا ان میں تلازم پیدا کر لیتا ہے یوں آستہ آستہ تلازمی عمل میں کانکی ہو جاتا ہے اب ایک بچہ ہے یا بچی ہے جب اس کی ٹینیج ہوتی ہے تو اس کا کسی قسم کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا اس کی شادی کے بارے میں کوئی گرل فرنڈ بوائی فرنڈ بنانے کے بارے میں تو جب ہی وہ اپنی جو ان کی جو ایج ہوتی ہے پوری ایج جوان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ فیل کرتے ہیں کہ اب انہیں ضرورت ہے کسی گرل فرنڈ کو بوائی فرنڈ کے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا مہیج کیا ہوتا ہے ان کا مہیج ہوتا ہے کہ ان کی جوانی ہے ان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کا جو مہیج ہوتا ہے وہ کیا ہے لڑکے کا لڑکی اور لڑکی کا لڑکے ہیں تو اب کیا ہے کہ وہ ان کے قریب جو جانا ہے وہ قربت ہے کہ وہ ان کے جو خیالات ہیں ان کی جو تجسس ہے اس کی وجہ سے جب وہ اس کے بارے میں بار بار سوچیں گے بار بار سوچیں گے بار بار سوچیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کے دماغ میں ان کی جو خیالات ان میں دونوں کے آپس میں قربت قائم ہو جائے گی اس قربت کی وجہ سے وہ ان دونوں کے اندر میں کیا تلازم پیدا ہو جائے گا تو یہ عمل کیا ہوگا کہ آسا آسا میں کان کی عمل کی صورت اختیار کر جائے گا تو مارگن مارگن نے جانوروں پر تجربات کر کے واضحہ کیا کہ جانور تلازم کے ذریعے سیکھتے ہیں ہم کیا جی کہ ان میں بھی تلازم پایا جاتا ہے جانوروں کے اندر بھی وہی کہ بھوک لگے گی تو ظاہری بعد کوئی چیز سرچ کریں گے سرچ کریں گے تو پھر ان کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے ایک بار یہ فلانی جگہ سے گھاس کھایا تھا تو کیا ہوگا کہ جانور دوبارہ پھر وہاں پر جائیں گے پھر وہاں پر جائیں گے ٹھیک ہے جی تو کیا ہو آپ کوئی لوگ گاؤں میں رہتے ہیں تو وہ پتا ہوگا ان کو کہ اگر کوئی بھینس ہے اگر ایک بار بھینس کو پتا چل جائے کہ اس دیوار کروز کروں گی تو وہاں پر ایک پہلی ہے اس میں فصل ہے وہ فصل میں کھاؤں گی تو کیا ہوگا کہ نیکس ٹیم جب بھی اب وہ بھینس گیب ہوگی نا وہاں سے تو وہ کہاں پر ملے گی اسی جگہ سے اسی فصل میں سے ملے گیا کیا ہے کہ اس کا تلازم قیم ہو گیا ٹھیک ہے جی کیا ہے کہ جانور بھی تلازم کے ذریعے سیکھتے ہیں تھارن ڈائگ تھارن ڈائگ کو اگرچہ وظیفی مقبعہ فکر میں شامل کیا جاتا ہے فنکشنلیزم میں شامل کیا جاتا ہے تاہم اس کا اندازہ فکر بھی تلازمی ہیں تو تھارن ڈائگ نے موزش کے اصول اور قانون بیان کیا جن میں اسے قانون تاثر اور قانون مشک کو بہت اہمیت حاطل ہیں تو اس قانون تاثر کی روح سے جب کسی کام سے تسکین اور خوشی ملتی ہے تو اس کے ساتھ خوشگوار تاثر ببستہ ہو جاتا ہے تاثر کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے ہم اگر تسکین حاصل ہوتی ہے خوشی حاصل ہوتی ہے تو کیا ہوا کہ ہم اس کام کو بار بار کریں گے ادروائز نہیں کریں گے لیکن اگر کسی کام کے تھا ناغوار واقعہ رونما ہو جائے تو اسے ناغوار پہلوہ بستہ ہو جاتا ہے اب کوئی بندہ ہے جو وہ پہلے دن کرکٹ کھیلنے کیا ہے تو پہلے دن ہی بول ہے جو اس کے پرائیوٹ جگہ پر یا اس کے موں کے اوپر ناغ پر آنک پر اس طرح سے لگتی ہے کہ وہ بہت زیادہ انجڑ ہو جاتا ہے تو کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ناغوار واقعہ ہوگا وہ نہیں جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ تلق یہ ایسا قائم ہو گیا کوئی بندہ ہے وہ تلاہ میں پہلے دن ہانے گئے تو پہلے دن ہی وہ ڈوکتا اسے گوتے آتے ہیں بہت مشکل سے بچتا ہے تو کیا ہوگا وہ نہیں جائے گا کہ اس کا جو تلق ہے اس کا جو اس کے ساتھ تلازم ہے وہ کہیں نیگٹیو ہو گئے تو وہ نہیں جائے گا تو قانون مشرق کے مطابق اگر کوئی کام بار بار کیا جائے تو وہ آسان ہو جاتا ہے اور تلازم کی وجہ سے پکتا ہو جاتا ہے لیکن اگر سیکھنے کے بعد کام نہ کیا جائے تو وہ تلازم ختم ہو جاتا ہے تھارن ڈائیک کے اصول تلازمی ہونے کے ساتھ ساتھ کرداری بھی ہیں کیونکہ یہ لرننگ جو تھارن ڈائیک کے جو اصول ہیں کمانین ہیں وہ کیا ہیں وہ لرننگ ہیں لرننگ تھیوری میں آتے ہیں اس لئے یہ بہیویوریزم میں شامل کیا جاتے ہیں تو پالو پالو نے کلاس کی مشروطیت کا تصور مطارف کرایا جو تلازم پر مبنی ہے ٹھیک ہے جی اس نے تجربات سے ثابت کیا کہ فطری مہیج میں تلازم کے باعت تعلق قائم ہوتا ہے تو اس نے جو دیا ہے اپنا جو نظریہ وہ ہے کلاس کی مشروطیت کی کلاس کی مشروطیت اسے مراد کہ جو ہم لوگ اب خود ایک منسنوئی محول پیدا کر کر بچوں کو یا جانوروں کو جس میں ہم علم سخاتے ہیں تعلقات سخاتے ہیں وہ کس میں شمار ہوتا ہے وہ کلاسیکل مشروطیت میں ہوتا ہے اس کا سکینر سکینر کو بھی اس کی اشارہ افاق عاملانہ مشروطیت کی وجہ سے تلازمی مقدبہ فکر میں شامل کیا جاتا ہے جو سکینر کی جو تھیوری تھی عاملانہ اوپیرنڈ کنڈیشننگ تو اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ بہیویرزم میں اور اسوسییشنزم میں شامل کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اسوسییشننزم تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے امید ہے